اچھا آپ نے یہ قضاء کی بات کیے تو رمضان میں کچھ لوگوں نے مشہور کیا ہوتا ہے یہ فلان دینی ہے فلان جمعہ قضاء عمری ہے اس دن نمازیں ساری دنیا یہ وہ جالی چیز ہے جو کوئی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا ایون دیوباند اور بریلوی علماء جن کی پبلک یہ قضاء عمری پڑھ رہی ہوتی ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جالی ہے کوئی نہیں ہے اسی نماز وہ جمعت وضا والے دن ادا کرتے ہیں کوئی نہیں باہر شریعت میں عمری علیوی صاحب کے خلیفہ نے مقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جالی نماز لوگوں نے بنا لیا اور اس کا سلوشن کیا اگر کوئی بندہ دیر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اس کی زندگی کے بچے دس پڑھنا ہمارا اس میں موقع بھی ہے کہ سورت الفرقان کے عید نمبر سیونٹی ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اب اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے گزشتہ کے گناہ معاف ہیں آندہ سے وہ شروع کر دے اور اب ساتھ ساتھ جو نمازیں چھوٹیں وہ اس نے ضرور پڑھنی ہے وہ تو نبیل اسلام کی عدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر کوئی شخص سویہ رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے اس کے لیے وہی وقت ہے اور پھر حضور نے آیت علاویت کی وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا تو وہ اس وقت پڑھ لے ساتھ ساتھ والی پرانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ علماء جو پرانی پڑھنے کا کہتے ہیں انہیں آپ پوچھیں کہ اگر ایک غیر مسلم ستر سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے تو بالک ہونے سے لے کے ستر سال تک ہی نمازیں قضا کرے گا کہیں گے نہیں تو مسلمانوں کو کونسی سزا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بائی برت مسلمان تھا تو سرکار وہ تو پاکستان کے شناستی کارڈ میں مسلمان تھا قرآن میں تو آیا نماز کو قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا سورہ روم آیت نمبر 31 کے تحت جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں تو مسلمان ہے ہی نہیں تھا اور مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے ابن مسود کہتے ہیں نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہ ہی اسے منافق نے شمار کر لیا جائے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور جامعہ ترمزی میں عبداللہ ابن شکیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام صرف تارک و صلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے اندازہ کریں بے نمازی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر ہے وہ کدھر اپنے آپ کو مسلمان بنائے بیٹھا بایا تو ٹھیک ہے اب اس نے نماز شروع کیا ابھی مسلمان ہوا ہے تو ٹھیک ہے اب آگے نمازیں پڑھیں قرآنی چھوڑ دیں